نیچے کی طرف سو بیسمنٹ میں جو کمرے بنے ہوئے وہ سینیکوں کے لیے ہوا کرتے تھے اوپر کی طرف ایک سو چھتیس کمرے ہیں جو یہاں پہ مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے اتنے بڑے محل میں جہانگیر کی بل ایک دن کے لیے ہی رکھے تھے سولہ سو دو میں آنتری میں ابو فضل کی گردن کاٹی اور اس گردن کو دوستی کے کہانی تو آپ نے اکثر سنی ہوگی لیکن آج ہم ذکر کرنے والے ہیں ڈلی پر ستہ کابچ کرنے والے جہانگیر اور اورچھا کے راجہ ویر سنگھ جودیو کی اس مطرتہ کی جس میں انہوں نے ان کے سواگت کے لیے بنواہ ڈالا اتنا بڑا محل اور چار سو برش بیٹنے کے بعد بھی آج یہ محل اپنی ان بلندیوں کو چھو رہا ہے اپنے اس رونک کو آج بھی درشا رہا ہے انڈو اسلامک سٹرکچر کا استعمال یہاں پر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے لال بلوا پتھر اور سینڈ سٹون کے استعمال سے بنوائی گئی ہے شاندار امارت جہانگیر محل کی امارت ہے اور دوستو اسی کے پاس میں بنا ہوا ہے یہاں کا یہ شیش محل جو آج ایک ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسی کے بلکل پاس والے حصے میں آپ کو راجہ کا وہ محل دکھائی دے گا اور یہاں کا جو اتحاس ہے دوستو ویسے تو مہا بھارت کالین سمیے سے جڑا ہوا ہے بندیل کھن کا اتحاس لیکن ان کی جو باریک چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اب آپ کو لے کر جاؤں گا سب سے پہلے میں اس جہانگیر محل کے اندر والے حصے میں یہ پورے کا پورا جو اورچھا حصہ ہے یہاں پر بہت ساری احتیاسی کی مارتیں ہیں تو ان سبی کی ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھئے گا چلیے دوستو چلتے ہیں اندر والے سے اب ہم آ گئے ہیں جہانگیر محل کے مکھے پروش دوار پر جس کا نظارہ آج آپ کو دیکھتے ہی آکرشت اور لبھاونا لگے گا سب سے پہلے آپ یہاں پر جو پتھر کے اوپر کی گئے کاروینگز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بارکی کے ساتھ میں ان سبھی کلاکاروں نے کاریگروں نے اس چیز کو یہاں پر اُبھارنے کی کوشش کی ہے یہاں پر جو elephant دکھائی دے رہا ہے اس کے سون میں ہے یہاں پر مالا اور اسی کے opposite میں آپ کو دوسرے elephant کے سون میں دکھائی دے گی گھنٹی یعنی کہ جس سمیہ یہاں کے راجہ جب اندر آتے ہوں گے تو ان کے سواگت کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہوگا اور اس کے اوپری چھجے پر جو باہر کی طرف ایک بالکنی سے نکلی ہوئی ہے وہاں پر ان کے داسیاں کھڑی ہوتی تھی جو یہاں کے راجہ کے اوپر فول وغیرہ فیکہ کرتی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کے پورا جو یہ امارت ہے جو حصہ ہے ایک بار یہ کتنی زیادہ شاندار آج آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کے اس والے پیٹن میں آپ کو جالیدار ان کے باہر کی طرف اُبھارے گئے چھجے دکھائی دیں گے جن میں الگ الگ جیمیتک ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اوپر والے حصے میں جو جالیاں بنی ہوئے ہیں وہاں سے جو رانیاں تھی وہ باہر کا نظارہ دیکھا کرتی تھی کیونکہ پردہ سسٹم کا پورا خیال رکھا جاتا تھا اور اس کے بالکل مدھیست بھاگ میں یدی میں آپ کے نظر اس کے اس جھومر پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو بیچ والے حصے میں جو پورا ایک باہر کی طرف ککیرا گیا جو سینڈ سٹون کا پتھر ہے وہ ایک جھومر کے روپ میں پریوگ میں آتا تھا اور یہاں پر جو یہ آپ کو لکڑی کا کیوار دکھائی دے رہا ہے تقریبا یہ 12 سے 15 فٹ اوشا بنا ہوا ہے اس کے اندر سانگوان یا ٹیک کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے جیسے آپ اندر کی طرف آئیں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو کافی باریک جو کام ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہ سینڈ سٹون کو ایک اکرشت روپ میں تراشا گیا ہے ان کو کارونگ کی گئی ہے یعنی کی اس سمیہ کے جو واسطوکار تھے ان کی کڑی مہنت آج اس پورے حصے پہ آپ کو بکھو بھی طریقے سے دیکھنے میں مل جاتی ہے اس سمیہ کی ہر ایک چیز کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اسی کے ساتھ میں یدی آپ اپنی نظر کو اس کے اوپری چھت پہ لے کر جائیں گے تو وہاں پر ماربل سٹون کا استعمال کیا گیا ہے کالے سفید پتھر کے ساتھ میں ایک میٹ ڈیزائن بنایا گیا ہے جو اس پورے جہاگیر محل کو ایک عدبود کلا کرتی کے ساتھ میں بھر دیتا ہے یہاں کی جو راجہ بنیتے ویر سنگھ جودیو انہوں نے 1605 اور 1627 کے سمیہ میں اس محل کا یہاں پر نرمان کروایا تھا جہاگیر کے آگمن پر اور سب سے دکھت بات یہ بنتی ہے کہ اتنے بڑے محل میں جہاگیر کے بل ایک دن کے لیے ہی رکے تھے جس سمیں وہ دلی کی گدی پر بیٹھ چکے تھے اب ہم آ گئے ہیں جہاگیر محل کے اندر والے حصے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کا پورا جو نظارہ ہے وہ دکھا دیتا ہوں نیچے کی طرف سو بیسمنٹ میں جو کمرے بنی ہوئے ہیں وہ سینیکوں کے لیے ہوا کرتے تھے اوپر کی طرف 136 کمرے ہیں جو یہاں پر مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے کل ملا کر یہاں پر آٹھ گوٹیارڈ بنی ہوئے ہیں بیچ والے اس حصے میں ایک وقت پہلے فاؤنٹن لگا رہتا تھا فوارا لگا رہتا تھا اور یہ پورے کا پورا جو آپ کو جہاگیر محل دکھائے دے رہا ہے یہ انڈو اسلامک سٹرکچر کے اوپر بنایا گیا ہے ریڈ سٹون کے آپ کو ہاتھی کی کاروینز دکھائے دے رہی ہے اس پرکار کے 108 جو ہاتھی ہے وہ یہاں پر اکے رہے گئے ہیں تھوڑے سے اتیحاز کی باتوں کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں مہا بھارت ساشن کال کے اندر اسے چیڑی جنپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ چندیلوں کا ساشن ہوا کھنگاروں کا ساشن ہوا 1501 سے 1531 کے سمجھ میں یعنی کہ رودر پرتاب بندیلہ کے سمجھ میں تو جو پورے کا پورا بہار کا پہاڑی جو چھتر آپ کو دکھائے دے رہا ہے وہاں پر جنگلی جو حصہ تھا شکار کھیلنے کے لیے راجہ رودر پرتاب وہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد سے اس جگہ کا نام اوچھا پڑا اور بعد میں اس جگہ کو ہم اوچھا کہنے لگے جنہوں نے اس ستھان پر یعنی کہ اوچھا کو اپنی رازدھانی بنایا اور گڑکنڈار کو رازدھانی سے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں جو یہ آج آپ محل دیکھ رہے ہیں یہ جاتا ہے انہی کے ونچجوں میں جن کا نام ہے ویر سنگھ جودیو جن کا ساشن کال شروع ہوتا ہے 1605 سے لے کر 1627 کے سمجھ میں لیکن ایسی کیا بات بنتی ہے کہ ویر سنگھ جودیو کو جہانگیر کے لیے محل بنانا پڑا تو ہم اس کے لیے تھوڑا سا جاتے ہیں اپنے پچھلے پندوں میں 1602 کے سمجھ میں جس سمجھ میں اکبر دککن کی طرف اپنا ساشن کر رہے تھے تو ان کے بڑے ہی خاص مطر ابو فضل دککن کی اور سے دلی کے اور آگرہ کی کلے کی طرف جا رہے تھے اور اکبر نے انہیں کہا کہ اوچھا کے اس تھان پر جاؤ اور اسے بھی اپنے ادین لینے کی کوشش کرو اور اس بات کی جو بھنک تھی وہ جہانگیر نے پہلے ہی ویر سنگھ جودیو کو دے دی تھی کیونکہ اکبر کی اور ان کے بیٹے کی سلیم کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور جہانگیر کو لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ابو فضل جو ہیں وہ ان کے پتا کے کان بھر رہے ہیں اور اکبر کے مرتیوں کے بعد میں جو راجگدی ہے وہ جہانگیر کے پاس میں نہیں آئے گی اسی لیے انہوں نے ویر سنگھ جودیو کو یہ کہا کہ گوالر کے پاس میں جھگا پڑتی ہے آنتری وہاں پر جائیں اور ابو فضل کو روکیں اور اگر پوسیبل ہو تو اس کی مرتیوں بھی کر دیں اور بلکل ویسا ہی ہوا اور اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے ان کی مطرتہ کیونکہ ویر سنگھ جودیو نے سولہ سو دو میں آنتری میں ابو فضل کی گردن کاٹی اور اس گردن کو الہاباد میں بھیجا یعنی کہ جہانگیر راجگمار جہانگیر کے دربار میں بھیجا اور یہی سے ان کی مطرتہ شروع ہوئی اور اس کے بعد میں جب سولہ سو پانچ سے لے کر سولہ سو ستائیس کے بیچ میں ویر سنگھ جودیو جن کے پاس میں اورچہ کی ریاست آئی تو انہوں نے سولہ سو اٹھارہ کے سمیہ میں باون عمارتوں کی آدھار شلہ رکھی دی اور انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت یہ والی بھی تھی یعنی اس کے کچھ حصوں کو ہم باہر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والے ویلڈنگ پر آپ اپنی نظر کو لے کر جائیں سامنے کی طرف جو آپ کو بہت اچھی گمبت دکھائے دے رہی ہے وہ ایک مسجد کی شیپ کی بنائی گئی ہے لیکن اسی کے رائٹ میادی میں آپ کی نظر کو لے کر جاؤں تو وہ والی جو گمبت آپ کو دکھائے دے رہی ہے وہ مندر کی شیپ کی بنائی گئی ہے یعنی کہ مسلم اور ہندو واسطو کلا کے مشن کے ساتھ میں اس پوری عمارت کو بنایا گیا تھا اب میں آپ کو لے کر جاؤں گا اوپرے حصے میں کچھ اور باری کے آپ کو دکھانے والا ہوں موسیقی موسیقی